اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال ومنز ایکسکلیوزف موتی گلی چومحلہ پیلس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آدھا آپ میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامی کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پر آج بھارت میں منائی گئی مولانا آزاد کی 132 وی یوم پیدائش تلنگانہ بھر میں مختلف پروگرامز کا انخواد پیش کیا گیا بھرپور خراج سادہ بی ناموں کی جیدادوں کے متعلق عرضی پر ہائی کورٹ میں ہوئی سماعت عدالت نے سادہ بی ناموں کو باخاہدہ بنانے کے عمل پر لگائی روک Law & Order موملے میں تلنگانہ دیگر ریاستوں کے لیے رول موڈل Public Safety Integrated Operations and Data Center کے فتح کے محفے پر تلنگانہ وقبورٹ کی جانب سے بارش و سیلا متاثرین کے لیے ریلیف پیکجز وزیر داخلہ وقبورٹ چیرمن اور مجلسی ارکان اسمبلی نے دکھائی چھنڈی بیہار انتخابات نے مجلس اتیاد المسلمین کے کامیاب امیدواروں کی ہیدرباد آمد ائرپورٹ پر کیا گیا والہانہ استخبال جیچمسی انتخابات کی تیاری کے لیے سرگرمیوں کا آغاز جیچمسی کمیشنر لوکیش کمار کی صدارت میں منخد ہوا خصوصی اجلاس پولیس کمیشنر کے علاوہ دیگرنے کی شرکت اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ کے سلح نظام باز سے تعلق رکھنے والے فوجی جوان محش جو شمالی کشمیر کے کوپوڑا میں خط خفزے پر دراندازی کو روکنے کی کوشش کے دوران ہلاک ہو گئے تھے کی آخری رسومات تمام فوجی اعزازات کے ساتھ ان کے گاؤں میں انجام دی گئی کل شب ان کی لاش حیدرباد منتقل کی گئی جہاں مختلف عوامی نمائندوں نے محش کی ملک کے لیے خدمات کو یاد کیا اور ان کو بھرپور خراجہ خیدت پیش کیا محش کا تعلق نظام باد کے ویلپور منڈل کے کومن پلنک گاؤں سے تھا آخری رسومات کے موقع پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی تلنگانہ ہائی کورٹ میں آج سادہ بائی ناموں یعنی ریجسٹریشن کے بغیر خریدی گئی ارازی کو بائی خائدہ بنانے کے معاملے کی سماعت ہوئی چیف جسٹس آر ایس چوہان کی زیر خیادت ڈیویشن بینچ نے سادہ بائی ناموں کو باقیدہ بنانے کے لیے بارہ اکچوبر کو حکومت کی طرف سے جاری کردہ جیو ایک سو بارہ کو چیلنج کرنے والی مفاد عامہ کی عرضی کی سماعت کی جو نرمل زلے کے شنڈے دیوداس نامی شخص کی جانب سے داخل کی گئی تھی زوران عدالت نے سادہ بائی ناموں کو باقیدہ بنانے سے روکنے کا حکم دیا جو حال ہی میں شروع کیا گیا تھا چیف سیکریٹری سومیش کمار نے آج بی آر کے بھاون میں خواتین اور بچوں کے حفاظت سے متعلق کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی یہ کمیٹی وزرعالہ کے چندر شکر راو کی ہدایت کے مطابق تشکیل دی گئی تھی کمیٹی کی ذمہ دار خواتین اور دہداران نے خواتین کو درپیش مختلف امور کے مسائل کی بزاحت کی اور ان کے حل کے لیے کچھ اخدامات تجویز کیے انہوں نے مخصوص علاقوں جیسے خواتین کے گھر کام کی جگہ سفر وغیرہ پر خصوصی توجہ دینے کے لیے کچھ سب کمیٹیاں تشکیل دینے کی بھی سفارش کی جس پر چیف سیکریٹری نے ان کی جانب سے پیش کی گئی سفارشات پر اتفاق کیا اور ان پر عمل کرنے کو کہا اس موقع پر سی ایم کی سیکریٹری سمیتہ سفاروال سیکریٹری ایس سی ڈیولپمنٹ یوکیتہ رانہ سیکریٹری خبائلی بہبوت کریسٹینا کمیشنر فیملی ویلفیر کرونا سیکریٹری وومن اینڈ چائلڈ ویلفیر دیویا او ایس ڈی پریانکا وارگیس اور ڈی سی پی سمتی موجود تھی تلہنگانہ کے وزیر بلدی نظمونکس و شہری ترخید تارک رامہ راؤ نے وزیر داخلہ محمد محمد علی وزیر تعلیم سبیتر اہندہ ریڈی کے ہمراہ سائیبر آباد پولیس کمیشنر ریٹ کے پبلک سیفٹی انٹیگریٹڈ آپریشنس اینڈ ڈیٹا سنٹر کا افتتاہ انچان دیا اس موقع پر ڈی جی پی مہندر ایڈی سائیبر بات پولیس کمیشنر وی سی سجنات جی چم سی میئر بونتو رام مہن ایمیل سی نوین کمار ایمیل لے اے گاندھی کے علاوہ دیگر موجود تھے اس موقع پر منخضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ تلہنگانہ کو علایدہ ریاست کا درجہ دیے جانے کے موقع پر کئی افراد کے دلوں میں ریاست میں لاو اینڈ آرڈر کی صورتحال کے متعلق شبہات تھے تاہم لاو اینڈ آرڈر کے معاملے میں آج تلہنگانہ ریاست دیگر ریاستوں کے لیے رول موڈل بن گئی ہے اور یہاں لاو اینڈ آرڈر کی برخراری کے لیے بہتر انداز میں صورتحال پر نظر رکھی گئی انہوں نے کہا کہ کسی بھی ریاست کی صنعتی ترخی کے لیے لاو اینڈ آرڈر کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور تلہنگانہ پولیس لاو اینڈ آرڈر کو بہتر انداز سے برخرار رکھتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اخدامات کر رہی ہے کیٹی آر نے کہا کہ ماضی میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ چاہے جھگڑا کسی بھی بات پر کیوں نہ ہو سال میں ایک بار کرفیو ضرور نافذ کیا جاتا تھا تاہم ریاست میں ٹی آر ایس کے برسر اختیار آنے کے بعد ایک مرتبہ بھی کرفیو نافذ نہیں کیا گیا شکریتا تھا مائی مائی پر ابدیار Haha یہاں цевاچھے Now, I remember it very, very vividly. That was the time when I was maybe 13 or 14. This was 30 years ago. I used to remember very, very vividly. I still remember it. Every year, without an exception, we used to look forward as children. Because if you tell us about school-going children, where are you going to go to school? Where are you going to go to school? You are going to go to holidays. You are also going to go to school. Yes, there are a huge amount of fruit. You have gone to school every week to 10 days. Whatever the issue now, if there is 100% where people have 1 week or 10 days before it doesn't go, it will take a grand advantage. I remember it with theants. تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے تلنگانہ اسٹیٹ وقت بورٹ کے زیر احتمام بارش و سلام متاثرین میں تقریباً بیس لاکھ روپے پر مشتمل راشن کٹس و دیگر اشیاء کی تقسیم کی اس موقع پر وقت بورٹ چیئرمن محمد سلیم مجلس اتحادر مسلمین کے سینئر لیڈر وہ رکن اسیملی یا خود پورا سید عمد پاشا خادری نام پلی رکن اسیملی جعفر حسین میراج کاروان رکن اسیملی کوسر مہیددین ملک پیٹ رکن اسیملی احمد بلالہ کے علاوہ دیگر موجود تھے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وقت بورٹ کی ستائج کی اور کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے بارش و سلام متاثرین میں پانسو پچاس کروڑ روپے تقسیم کیے گئے تاکہ متاثرین کی ممکنہ مدد کی جا سکے اس کے علاوہ وقت بورٹ کی جانب سے بیس لاکھ روپے کی ریلیف کٹس بابا نگر ندیم کولنی حلی نگر شنکر نگر و دیگر متاثرہ علاقوں میں تقسیم کی جا رہی ہے آج ہمارے بوم میری سر صاحب اور ہمارے ایم کے ایمیل ایس باشا خادری صاحب پلالا صاحب اور ہمارے میرا جوچن صاحب اور ہمارے کاؤسر مہدنی صاحب ایمیل ایس اور ہمارے بورٹ میمبر حیدر آغا صاحب اور فسیہ میڈم سوفیہ میڈم اور ہمارے انور بیک صاحب اور ہمارے سی او وغیرہ سوف مل کر ہمارے محمد علی صاحب کی صدارت میں آج فلاگ آسٹنگ کر کے جہاں پر بھی فلٹ آیا وہاں پر تقسیم کرنے کے لیے ہمارے ہوم مینسٹر صاحب ہمارے سی ایم صاحب کی سپورٹ سے ہم لوگ گورنمنٹ کی سپورٹ سے کٹی آر صاحب کی سپورٹ سے ہم لوگ راشن کٹ ایک بلینک کٹ اور جو نا ایک بیڈشیٹ راشن کٹ میں جو نا ہر پورا جتنا سامانوتا پکانے کا پورا ہر چیز ہے تو یہ پندرہ سو لوگوں کے لیے جو نا ہم لوگ آج سٹارٹ کریں انشاءاللہ اللہ اور بھی گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے بعد میں اور بھی کریں گے ہم یہ تو انشاءاللہ اللہ ابھی جو اول شٹی میں جہاں جہاں پر بھی فلٹ آیا وہاں پر جو نا لوگ بھائے گئے جو جو بھی پریشان ہیں لوگ ندیم کالونی ہے بابا نگر ہے علی نگر ہے شکر نگر جہاں جہاں پر بھی جو پرابلم ہیں وہاں پر کے لیے گورنمنٹ تو ہر ایک کو دس ادار روپے دے رہی اور پھر بھی وکورٹ بھی جو نا کچھ راشن کٹ بلینکٹ بیڈ شیٹ دینے کے لیے ہمارے بورڈ میں ڈیسائٹ کریں ہم لوگ دینا ملکے تو اچھا اللہ اللہ ہم لوگ یہ دے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی لاکڈان میں بھی ہم لوگ جو نا راشن کٹ وغیرہ بیس لاک روپے کا ہم لوگ جب ہی بھی دیئے ابھی بھی ہم لوگ بیس لاک کی لاغٹ سے ابھی بھی ہم لوگ جو نا کہ تقسیم کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ سی پی آئی کی جانب سے بارش و سہلاب کے حقیق متاثرین کے ساتھ فوری انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے جی ایچ ایم سی ہیڈ آفیس پر دھرنا منظم کیا گیا سی پی آئی سیکریٹری چارڈ وینکٹ ریڈی اور ای ٹی نرسیمہ کی خیادت میں احتجاجیوں نے حکومت مخالف نارے بلند کیے چارڈ وینکٹ ریڈی نے ریاستی حکومت پر الزام آیت کیا کہ حکومت متاثرین کی خواتر خواہ امداد کرنے میں ناکام ہو گئی جس کے مزیر اثرات متاثرین کو بھگتنے پڑ رہے ہیں اس موقع پر پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لیتے ہوئے پولیس ٹیشن منتقل کر دیا باریش و سلح متاثرین نے حکومت کی جانب سے دی جا رہی رقمی امداد احتجاجیوں نے حکومت کے خلاف نارے بلند کیے اور الزام آیت کیا کہ باریش و سیلاب کے حقیقی متاثرین میں نغد رقم کی امداد تقسیم نہیں کی گئی باریش و سیلاب کے حقیق متاثرین میں نغد رقم کی امداد تقسیم نہیں کیا بیہار کے عام انتقابات میں مجلس احتجاج المسلمین کے کامیاب امیدوار اخترالیمان شانواز عالم محمد اظہار آصفی سید رکن الدین احمد اور انظر نظامی کے حیدرباد پہنچنے کے بعد ائرپورٹ پر والہانہ استقبال کیا گیا اس موقع پر مجلسی ارکان اسیمبلی سید احمد پاشا خادری احمد بلالہ موظم خان کوسر مہیندین ایمل سی ریاض الہسن افنڈی کارپوریٹر سویل خادری کے علاوہ دیگر مجلس قائدین اور کارکنان موجود تھے مجلس احتجاج المسلمین کے لیڈر و نام پلی رکن اسیمبلی جعفر حسین میراج نے آج نیلوفر اسپتال کا دھورہ کرتے ہوئے اسپتال کے اول بلڈنگ اور نیو بلڈنگ کے درمیان فوٹوور بریج کے تعمیری کاموں کا سنگے بنیاد رکھا مجلس کی آلہ خیادت کی کامیاب نمائندگی پر حکومت کی جانب سے اس بریج کی تعمیر کے لیے دیڑھ کروڑ روپے منظور کیے گئے جس کے تعمیری کاموں کا آج جعفر حسین میراج نے آغاز کیا اس فوٹوور بریج کے ساتھ لفٹ بھی لگائے جا رہے ہیں تاکہ دونوں بلڈنگز میں مریضوں کی منتقلی کو آسان منایا جا سکیں اس موقع پر رکن اسیمبلی جعفر حسین میراج نے نیلوفر اسپتال کے سپرینڈنڈنٹ سے ملاقات کرتے ہوئے اسپتال میں دیے جارے علاج اور دیگر تفصیلات دریافت کیے بادے آزا میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیل بتائی نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کے اندر جو نیلوفر ہسپتال ہے نیلوفر ہسپتال سے اول بلڈنگ نیو بلڈنگ ایسا ٹوٹل چار بلاک ہے نیلوفر میں تو اول بلڈنگ سے نیو بلڈنگ کو پیشنٹس کو شفٹ کرنے کے لیے روڈ کراس کرنا پڑھتا تھا ٹرافک کا پرابلم رہتا تھا ناقیب ملت بیریسٹر حسد الدین عویسی صاحب کی صدارت میں اور حبیب ملت جنات اکبر الدین عویسی صاحب کی خیادت میں خاص مجلس اتحاد المسلمین نے نمائندگی کر کر ایک فوٹ آور بریج کا سینکشن کرایا ہے جس کی کاسٹ ون پائنٹ فائی کروڑ ہے دیڑھ کروڑ روپیہ ہے جس کی اندر فوٹ آور بریج کے ساتھ لیفٹ بھی رہیں گے تاکہ پیشنٹس کی سہولت کے لیے میرے ساتھ میں نمائندہ کارپریٹر سبحان صاحب اور ملت اتحاد المسلمین کے تمام صدر متمدین ایکٹیو ورکر سب کے سب موجود ہیں ملت یہ چاہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی ایسی پرابلم رہیتی ہے تو اس میں سب آگے بڑھ کے اس کو کیسا سالف کرنا ہے یہی جماعت کی ایک پالیسی ہے اور خاص طور سے ہلت سیکشن کے اندر ملت اتحاد المسلمین اکبر الدین نویسی صاحب کی خاص خیادت کے اندر ہیلت پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں ہم لوگ اور ہیلت کے لیے جیسا ایمین جی کینسر ہسپیٹل ہے نیلو فر ہسپیٹل ہے پیریہ ہسپیٹل نامپلی ہے سروجنی دیوی آئی ہسپیٹل ہے ایسے تمام ہسپیٹل نامپلی کانسٹنسی میں موجود ہے جس کے لیے ہم میکزموم سرویس دینے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں جماعت کے جانب سے یہاں پر ایک فیروز بلکے ہیں ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے تاکہ کوئی پیشنٹ کو کوئی تکلیف ہے تو وہ ٹیک کیر کرتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے خدمت کا تلنگانہ کے حلقے سمنی دوباق میں ہوئے زمنی انتخاب میں حکمرہ جماعت ٹی آر ایس کو ملی شکست پر مایوس پارٹی کے کارکن نے خود کشی کر لی دوباق حلقے کے دولت آباد منڈل کے کوئینا پلی سے تعلق رکھنے والے چونتیس سالہ کے سوامی نے کل شب گاؤں کے نواہی علاقے میں ایک درخت سے پھانسی لے کر خود کشی کر لی سوامی نے اس انتہائی اخدام سے پہلے اپنے گلے میں برصر اختیار جماعت ٹی آر ایس کا کھنڈوہ ڈالیا وزیر خزانہ ہریش راو اور دیگر ٹی آر ایس خائدین نے کے سوامی کے آخری رسومات میں شرکت کی اور اس کے افراد خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اثار کیا ہریش راو نے پارٹی کارکنوں کو ہمت سے کام لینے کی ترقیب دی اور کسی بھی صورت میں ایسے انتہائی اخدام سے دور رہنے کا مشورہ دیا دور رسومات میں شرکت کی اور اس کے افراد خاندان کے ساتھ دور رسومات میں شرکت کی اور اس کے افراد خاندان کے ساتھ نامے میں فیلال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑے سے بریک کے بعد موسیقی 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 موسیقی